موسیقی تو آج ہم یہاں ان کی باتیں کرنے کے لئے ان کا جو فرصہ تھا انسانی حقوق کے حوالے سے عورتوں کی آزادی کے حوالے سے اور ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا ہے تو سب سے پہلے میرے خیال ہے کہ اگر کوئی بہتر بات کر سکتا ہے تو وہ انسان ہو سکتا ہے جس نے بہت ساری زندگی یعنی بچپن سے دیکھیں ان کی موت تک ان کے ساتھ گزارا میری مراد ان کی سامزادی ویرتا لیوجن سے ہے ہوایں گی اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ کریں گی اپنی مالدہ کے بانے سے کہ ان کا بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا اور اس کے علاوہ یہ تو ساتھ ساتھ رہی جانا جانا بھی ہو گئی تو ہم ان سے بہت سنتے ہیں مہتر 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 آپ کو بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے میں بلکل کسی کے بھی سامنے بہت زیادہ بڑی ہو کے بارک کر سکتا ہے میں جب سے بہت بہت سانتا ہوں لیکن میں بہت سانتا ہوں دنیا کی سب سے سی لکھی انسان کیونکہ مجھے امی جیسی ماں ملی جو کہ میں نے صرف بہت زیادہ محبت کرنے والا کی ماں لیکن مجھے ایک شکریہ فیمنیس بہت سانتا ہے اور اور ان کے رامی ہے اور ایک اور اپنی ساتھ مجھے فیانگا اور یہی چیز انہوں نے اپنے بچوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی جو میں دس سال کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے زندگی کے لئے ساتھ ہونا چاہیے انہوں کو اپنے زندگی سے کچھ اچھی نہیں سائٹ ڈسن مائٹر کو اکتے تھا تو امیر کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ ان کی لکھیوی چیز پڑ وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ تم بے شک میرے جانے کے بعد میری کبر پر نا بھی آؤ لیکن تم میری چیزیں پڑھ لینا تو تم کو لگے گا کہ میں تمہارے پاس آنے اور میں آپ سے بھی یہی سیجیسٹ کرتی اچھکا ہارا جو مجھے یاد ہے وہ جلہ آتھی کے دن سے ہی یاد ہے جب شروشو میں ہم رہے تھے ہی گیا تو میں چار سائلی تھی اور اسو بھی یاد ہے ہم لفٹ کے اندر اوپا نیچے جا دیں ہوتیل کے اندر اور ہوتیل کی کمرے کی سائی چیزیں ہم نے توڑ دی تھی اور امیر جائے ہر ٹو ٹو ٹی وی چیز کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دی تھی تاکہ وہ ٹیکی مائنزمنٹ کو پتا نہیں جائے تو اس دور سے بھی یاد ہے اور امیر بہت زیادہ ایک محبت کرنے والی انسان تھی جس سے ملتی تھی اسے پیار کی نظر سے لے ابھی ریسیٹلی اس نے کہنا چھوڑا ہے کہ نانو ادھر بیٹھی ہیں نانو کھڑکی کے باہر آئے ہیں نانو آسپان میں ہو گئی اس طرح کی باتیں کہتا تھا تو امیر جس سے ملتی تھی اس کو پیار کی نظر سے لے اچھے فروفی جائے ہیں انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھاتا ان کے بارے میں جس میں پرکسائز کر رہے تھا ان کی کام کو لیکن جب ہم ہی ملی تو انہوں نے ان کو ایک سمپلتیک طریقے سے ان سے بات کی اور وہ دن آج کا دن ہوں ان کی فین بن گئے اور پھر آسپان اپنی نے جو نکالی برکیشن اس کے لئے ہوتی نہیں شایئے جو برکس تھی اور ایک زمانہ تھا جب امی مجھے کہتا تھا کہ میں کہاں پبلش کروں جو میں نے چیزیں لکھی ہیں تو مجھے لکھنی ہے وہ کہاں پہ چھپے گی تو آسپان کھل آئے تھے ایک دن دو امی نے ان سے کہا بھئی تم ہی چھاؤ تو ایک مجموعہ اور فرمی کی کہنے پہ پھر انہوں نے شروع کر دیا تھا بچپن ہمارا کافی اچھا تھا انڈیا میں کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے امی کو اور بابا کو ادھر ادھر نوکیاں دے دی تھی ایک کوئیڈن ریزیڈنس رہی امی اور جب بھی رائٹس آہر ہوتے تھے وہ ڈسٹراب دائے لیکن اس کے علاوہ بھی اپنی تڑپتی تھی ان پاکستان واپس آنے کے لئے بکوز ان کو احساس تھا کہ ان کی زندی مقصد یہ ہے پاکستانی سوسائیٹی کو کسی طرح سے پوش کرنا اور وہ مقصد صرف کسی طرح کو رہا سکتا تھا جب ہم لوگ لندن کہتے ہیں سکرات آئی تھی تو ان کی سارے دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ انہیں ہی پہ رہ جاؤ جلال رکھی میں آجاؤ کیونکہ انہار شریف ان کو برا بلا کہہ رہا تھا لیکن امی نے یہ ہی کہا تھا کہ میں یہاں پہ رہ کے کیا کرتا ہوں what can I achieve living in this society یہاں پہ میری ضرورت نہیں ہے ایک چراغ جو ہوتا ہے اس کو تو آپ ادھر ہی لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ اندھیرہ ہو جہاں پہ روشنی ہے وہاں پہ ان کی کیا ضرورت ہے تو پاکستانی سوسائیٹی کے اندر جو اچھی چیزیں تھی وہ بہت پتند تھی اور جب وہ جیسے دھولی تارو دھول باجر انگری کہانی ہے وہ اچھلی میرے ایک قزن کی شادی پہ ہو گئی تھی وہ سنجھ پڑیروں کا ایک ہاؤسول تھا اور وہاں پہ جو سب ہو رہا تھا اس کے بارے انہیں بہت پیار سے اور اس طرح سے نہیں لکھا کہ اس طرح سے نہیں لکھا کہ اس طرح سے لکھا کہ آپ ہز بھی لیں آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کیا غلط چیز ہے اور شاید آپ کے دل کے اندر کوئی ایک خواہش جاگے کہ جو غلط چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو صحیح کرنا چاہیے تو اسی لئے ابھی ڈیسنٹلی میں ان کی زندگی کے بارے میں بیٹھی سوچ رہی تھی تو اب اس ریلائزیں کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں ہو سکتا ہے کسی کے مدد کر دوں ان کی جان بچا لوں اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی لیکن امی کی چوئی ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو پوری دنیا بدلی جا سکتا ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے آپ ایک شائرہ یا کسی لکھنے والے کی بات پڑتے ہیں وہ آپ کے اندر ایک آواز آپ کو نیریٹ کر دی گا آپ ان اوے اس کو انٹرلائز بھی کر لیتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اور جانے ان جانے اور ان دی اینڈ جو ان کا میسیج تھا وہ آپ کے اندر اتر چکا ہوتا ہے تو اگر امی کی پویٹری ان کی پروز لوگوں کو پتا بھی نہیں انہوں نے کتنا لکھایا اور کتنا کام کیا ہے تو وہ اگر صحیح طرح سے چھوٹے بچوں کو ان کی بچوں کی کہانیاں پڑھائی جائیں بڑوں کو ان کی بڑوں کی کہانیاں پڑھائی جائیں کسی طرح سے ان تک پہنچ سکیں تو شاید پاکستان اول کی پورا خطہ آپ اتنے بڑے راستے پہ نہ چلیں جس راستے پہ بھی ہم کو جاتے ہو نظر آ رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گے آپ سب لوگوں سے کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملے کہ ان کی باتوں کو دوبارہ کہیں چھوٹے سٹورنٹس تک پہنچائیں اب اگر آپ کسی کلاس سٹورنٹس کو ہی بلا رہے ہیں تاکہ وہ ان کی ویڈیوز دیکھ سکیں اگر آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو یادی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں ان میں ایک ایوی ہے کہ جب ہم انڈیا سے واپس آرہے تھے تو امین نے ہم دو کہا تھا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ابھی بھی جالک کا رول ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایپورٹ سے ہم کو آگے پکڑ کے لے جائیں تو تم پریشان مت ہو نا ہم آرام سے واپس آ جائیں گے کچھ دنوں میں ہم کو چھوڑی دیں گے ہم آرام سے خالا کے ساتھ دھر چلے جانا اور یہ نہیں ہوا تھا جب وہ نیشنل بک کانسل میں ڈیریکٹر تھی تو وہ روتی بھی آتی تھی کیونکہ وہ کہتی تھی میرا سیکریٹری تک میرے باپ نہیں ماتا اور کوئی بھی کام کرنے کے لئے ان کو بہت سرگل کرنی پڑتی تھی پھر بھی انہوں نے کچھ اچھے کام کر دی آج OUP نے پڑا بہت سپورٹ کیا انہوں نے پڑا بہت سپورٹ کیا لیکن ان دی اینڈ آپ کو پتا ہے اور ابھی بھی میں ان کی دکان پر جب جاتی تو ان کے پاس کوئی امی کی کتاب نہیں اور میں اس کے بارے میں بہت کاملیں بھی کر چکی اور میں نے انہوں سے تھریٹ کیا ہے کہ میں ان سے رائٹس لے رہی ہوں تو OUP والی بھی جو امی کی چیزیں ہیں وہ پھر دوبارہ پابلش ہونی چاہیے اور اس طرح سے پابلش ہونی چاہیے کہ سب تک پہنچے تو آپ جو لوگ ہیں یہاں پر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گے کہ آپ دیکھیں if you can find a way to کسی کورس کرنے کے لئے اندر ڈالوانے یا ان کو ڈسکس ہی کرنے کوئی بٹین کا ماملہ بنا دیں جس میں لوگوں تک پہنچ سکے ان کا میسیج اور مجھے نہیں سمجھ رہا میں آپ سے کیا بار کرو آپ ان کی بیٹنگز کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں تو ان کی سندگی کوئی دل جانتی جب وہ کوئی نیوز دیکھتی تھی یا کوئی پویٹری کر رہی ہوتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آنسو ٹپوس کر رہے ہوتے تھے اور کابس گیلا ہو رہا ہوتا تھا اور وہ فر 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 لکھ رہی ہوتا تھا اور ان دی اینڈ اس کی بس ذرا سی ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور اس کی بس ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور اس کی بس ایڈیٹنگ کر رہی تھی ایون جو پروز لکھ رہی ہوتی تھی جیس کے لائے فرموشی جب لکھا ہوں نے تو مجھ سے کہتی تھی کہ میرے حق سے نبالا نہیں گزر رہا جو میں لکھ رہی ہوں یہ سفرن کی کہانی کو تو تو اب ہر انسان ایسا نہیں ہو سکتا اتنا سٹرونگی فیل کرنے والا انہوں نے سفر بھی کیا اس کی وجہ سے تو باہر سے جو کرتیسیم ملتا تھا اور اسی سے فیل بھی اپسیت آبار لیکن خائر موشی ایسی طرح کیا کرتیسیم تو ہونا تھا لیکن دنشی ٹوکی رہا سائٹ اینڈ میں انہوں نے ہستے ہوئے ایک ایک سپرینیشن لکھی تھی بدن دریدہ کی جو پویمز ان کے بارے میں یہ دفترین کان کے نام سے انہوں نے اپنی پویٹری کے بارے میں اور وہ سندر پالو میں پویش کیا ہے لیکن تو لوگ آپ پڑھ لی جئے گا این ہی کہ دیکھو میں اپنی پویٹری کو خود ہی اسپین کر رہی ہوں تاکہ آئندہ تم سے کوئی نہیں پوچھے ان کو ایکسپین کرنا پڑے بہت کنسرن تھی کہ ان کی کام کی وجہ سے کوئی ان کی بچوں کو نقصان نہ ہو اور اسی وجہ سے کبھی کو بھی بھی دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ہونے کے باوجود اس کی جان نہیں بتسکے جو جانا ہوتا ہے اس کو جانا ہی ہوتا ہے اس کی جانے سے میں نے ہمیں بہت افیکٹویٹی میں نے ان کو پتایا ہے نیتا کہ کیونکہ میں نے کوئی 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 کیانا ہوں اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دیکھایا ابھی سو گیا ہے آخرے دنوں میں جب انہوں نے جانے کی باتیں کرنی شکریت ہی تو پھر میں نے ان کو بتا رہا تھا ان کے اوپر کوئی صرف اس کام کو آتے رہی ہو تب افیکٹ رہا تھا لیکن لیکن یہ چیز اب میں اور نہیں چھپا سکتی ان سے جو اتنے سال جارہ سال میں نے ان سے چھپا کے رکھا تھا کہ ان کے اوپر کر بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر کر بھی کیا سکتے ہیں بیٹا جو جا رہا تھا اور تو چلا گیا تو 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 ان کے جانے کے بعد مجھے بہت ایک سیس ایسیلوشن میں چھہی ہے ان کے اوپر چیزیں جن کو میں سمجھتی تھی کہ ایسا وہ ہی نہیں سکتا وہ انہوں نے بتریل ون آفٹر دی ایدر وہ کی دکھایا ہے تو سسائیٹی ہمارے بہت ہی ایک ہرنا ہوریفائن تیریفائن سسائیٹی ہے ریگی ہوں کو اس کو بدلن کی بہت ضرورت ہے بکوز یہ چیز ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے یہ تو خوخہ جندل سے زیادہ بدتا رہے ہیں کب اس کم وہاں پہ کوئی خالی کھوکلا پیر مل جاتا ہے چھپنے کے لئے یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہے اس سسائیٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو سیف ہو اسپسیلی گھر لوگوں کے گھر فیملی سیف نہیں ہیں اور ایک ایک امرجنسی ہے جو کہ اور زیادہ امرجنسی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس سسائیٹی کو بہت بہت قیقلی تینچ کریں بھی ضرورت ہے مرنہ آنے والے نسلے کیا کریں گی جائے کسرے کو کٹ کھائیں گے